موسیقی آئیے دوستو اب اس شاعر کو آواز دیتے ہیں جو شاعری کی آبرو ہے اور اس سے شاعری کی آبرو ہے وہ شاعر جو کئی زبانوں کا جاننے والا ہے بحیثیتیں ایم بی اے کر کر اپنی ملازمت جدہ میں کر رہا ہے اور جدہ میں بھی اپنی فکری کاویشوں سے عدبی کاویشوں سے اردو کی بقا اور ترویج کے لیے کوشاں ہیں میری مراد جنابے ڈاکٹر افروز عالم صاحب سے ڈاکٹر افروز عالم صاحب جامیہ ملیہ اسلامی دہدہلی سے انہوں نے ایم بی اے کیا ہے پی ایج ڈی بھاگلپور یونیورسٹی سے کی ہے اور عدبی اسفار جو ہیں ان کے بحرین کبھی پاکستان کبھی امان کبھی متحدہ عرب امارات اور مختلف مقامات پر بغرض یہ کہ جہاں کہیں پر بھی حساس دل لوگ رہتے ہیں جہاں کہیں پر شاعری کی گفتگو ہوتی ہے جہاں پر عدب کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر ڈاکٹر افروز عالم کو بڑی احترام کے ساتھ مدو بھی کیا جاتا ہے سنا بھی جاتا ہے دو کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں شہری الفاظ کے سائے دوب کے عالم میں اور ویسے تحقیقاتی بہت ساری کتابیں ہیں انہوں نے بہت ساری کتابوں کی تدبین بھی کی ہے تعلیف بھی کی ہے فصل تازہ رشید میواتی فنو شخصیت اور بالخصوص کوئیت کے اہل قلم آپ کا بڑا کارنامہ ہے عشق تھا ڈاکٹر کلیم کیسر کے اشعار کی ترتیب انہوں نے دی ہے تین چار کتابیں زیر طبع ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو واقعی عدب کی خدمت کر رہا ہے عدب کے لیے جیتا اور مرتا ہے ہماری آواز پر لبے کہتے ہوئے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے صرف کیا ہے تو کیوں نہ ہم ان کا زوردار تعلیوں کے ساتھ استقبال کریں ان مصروں کے ساتھ کہ اندھیری رات پہ احسان کر کے دیکھتے ہیں اندھیری رات پہ احسان کر کے دیکھتے ہیں ہمیں ایک صبح کا اعلان کر کے دیکھتے ہیں بھٹک چکے ہیں بہت دشت اور سہرہ میں سو اب تمہاری طرف دھیان کر کے دیکھتے ہیں جنابِ افروز عالم سو بہت بہت شکریہ محترم دیوان صاحب وقت اتنا ہو چکا ہے کہ اب آپ لوگوں کی لذیذ زیافت جو محترم ڈاکٹر علاودین صاحب کی طرف سے ہونا ہے اس میں میرے جیسا شخص کھڑا ہو گیا تو یہ کباب میں ہڈی کی طرح یہ ہے تو بہرحال ان کرچیوں کو آپ لوگ برداشت کر لیں کیونکہ عوامی رائے کے بیسویں سالگیرہ پہ پورے ادارے کو اور اس کے ادارے کے ذمہ داران کو میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج یہ پرگرام میں وقت کم ہے یہ ہر روز کی کہانی ہے یہ بازار ہم لوگ ہر روز لگاتے ہیں اور یہ تماشی یہ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں اور جب ہم پڑھنے آتے ہیں تو اتنے ہی لوگ رہتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں عادت ہے آئیے نظم کے چند اشار پھر اس کے بعد اگر نظم محترم نے گنجائش دی تو غزل کے کچھ شیر ایک تازہ نظم حاضر کر رہا ہوں تغیر دیوان صاحب زمانہ جب خموشی سے نئے تیور میں ڈھلتا ہے مکی صاحب زمانہ جب خموشی سے نئے تیور میں ڈھلتا ہے تو موسم خوشک ہوتا ہے شجر کپڑے بدلتا ہے زمانہ جب خموشی سے نئے تیور میں ڈھلتا ہے تو موسم خوشک ہوتا ہے شجر کپڑے بدلتا ہے کبھی تو بھیگی شاخیں آگ کے گولے اگلتی ہیں کبھی تو بھیگی شاخیں آگ کے گولے اگلتی ہیں کبھی تو برگو گل تریاد کے اسباب بنتے ہیں زمانہ جب خموشی سے نئے تیور میں ڈھلتا ہے تو موسم خوشک ہوتا ہے شجر کپڑے بدلتا ہے کبھی تو بھیگی شاخیں آگ کے گولے اگلتی ہیں کبھی تو برگو گل تریاد کے اسباب بنتے ہیں غور فرمائیے گا شجر کی مختلف شاخیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں سمر بھی ساتھ دیتی ہیں وہ سائے کی بھی زامن ہے شجر کی مختلف شاخیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں سمر بھی ساتھ دیتی ہیں وہ سائے کی بھی زامن ہے شجر کی شاخوں کی ہے اہمیت موسم بدلنے میں یہی شاخیں آئیے میں آپ لوگوں کو عالم نظامی کے خوبصورت ترنم سے باہر نکال کے ایک ایسے دنیا میں لے چلتا ہوں جہاں تھوڑی سی زحمت تو ہوگی کہ یہی شاخیں جو اکثر موسموں کا رخ بدلتی ہیں یہی شاخیں جو اکثر موسموں کا رخ بدلتی ہیں جو شاخیں سوخ بھی جائیں تو یہ اندھن بھی ہوتی ہیں یہی شاخیں جو اکثر موسموں کا رخ بدلتی ہیں جو شاخیں سوخ بھی جائیں تو یہ اندھن بھی ہوتی ہیں یہ شاخیں خود کبھی آپس میں لڑنے پر اتر آئیں یہ شاخیں یہ شاخیں خود کبھی آپس میں لڑنے پر اتر آئیں کبھی دستو گریبان ہوں تو یہ دستو گریبان جی سراتہ یہ تشف رکھیے تشف فرمائیے یہی شاخیں جو اکثر موسموں کا رخ بدلتی ہیں جو شاخیں سوخ بھی جائیں تو یہ اندھن بھی ہوتی ہیں یہ شاخیں خود کبھی آپس میں لڑنے پر اتر آئیں یہ شاخیں آپس میں کبھی لڑنے پر اتر آئیں کبھی دستو گریبان ہو تو اکثر اپنی الجھن سے یہ شاخیں خود کبھی آپس میں لڑنے پر اتر آئیں کبھی دستو گریبان ہو تو اکثر اپنی الجھن سے نیا ماحول دیتی ہیں ضروری یہ نہیں کہ ضروری یہ نہیں کہ وہ نیا ماحول سب کے من موافق ہو ضروری یہ نہیں کہ وہ نیا ماحول سب کے من موافق ہو سب ہی کو راس آ جائے نہ جانے کیوں مجھے کچھ عرصے سے اب ایسا لگتا ہے فاروق صحیح صاحب توجہ جاؤں گا اس اختتام پہ نہ جانے کیوں مجھے کچھ عرصے سے اب ایسا لگتا ہے نیا موسم لہو کی جھیل میں گوتے لگائے گا نہ جانے کیوں مجھے کچھ عرصے سے اب ایسا لگتا ہے نیا موسم لہو کی جھیل میں گوتے لگائے گا آئیے دو چار شیر اور میں گوشے غزار کروں اور پھر اس کے بعد عالی مرتبت محترم ڈاکٹر انجم بارہ بنگپی کو بھی سننا ہے تمام بلکل میں انہیں کو زحمت دیتا ہوں آئیے میں نے جو چھڑ دیا تو ختم کر دوں دو شیر کے لیے کہ تمام عمر ہی سہرائے پرفتن میں رہے کیا بات ہے کیا بات ہے ایک آدم مطلع سن لیجئے چونکہ چھیڑ دیا تھا وہ کرنا میں نام بھی پڑھو تو آپ لوگوں نے اتنے شیر سن لیا ہیں کہ اس سے گزارہ ہو جائے گا لیکن بات اصل میں یہ کہ مشارعہ کو عالمی بھی تو بنانا ہے کہ تمام عمر ہی سہرائے پرفتن میں رہے ذرا سی دیر کو کیا تیری انجمن میں رہے انجمن صاحبی آپ کی طرف یہ شیر میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی شہرت و عزت پہ ناز کیوں نہ کرے وہ اپنی شہرت و عزت پہ ناز کیوں نہ کرے تو خوشبوں کی طرح جس کے پیرہن میں رہے بہت شکریہ